موسیقی اسلام اکلام میں سجید محمد اجمرین آپ کا آسٹرولوجر آپ کو اپنے چینل اجمرین یوٹیوب پہ خوش آمدید کرتا ہوں آگے چلنے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور آئیکن بیل بھی دوائیے گا تاکہ آپ کو میری ویڈیو اپنا ریکٹ آپ کے پاس پہنچ سکیں یہ اس سبسکرائی سے پولیشی چین کی ہے آگے تو آپ پروگرام انڈویجن ملتا تھا اب چار چار کے سگمنٹ میں ملے گا لیو، ورگو، لیبرا، آئینڈ سکارپیو یہ چار کا سگمنٹ یہ پروگرام ہوگا جس پہ آپ اپنا پروگرام دیکھ لیجئے گا نیچے اس کی وہ ٹائمنگ بھی دیئے ہوگی تو یہ چینجز کے باہر میں بھی آپ کے کمیرس کرکار ہوں گے انشاءاللہ اللہ پوزٹیف فیڈبیک آئے گا اب ہم شروع کرتے ہیں اپنے آرسکوپ سے لیو، آسان اکم لیو، کہ آل آپ کا آئی ہوپ انجوائے کر رہے ہوں گے آپ تو پہلا ہی خوش رہنے کے لیے ہیں، پہلا ہنسنے کھیلنے کے لیے ہیں اس دنیا میں آپ کو اللہ تعالی نے ایک رنگ دیا ہے جس پہ آپ کو کہتے ہیں کہ ناز کرتے ہیں آپ کو یہ بھی پتہ ہوتا ہے کہ میں لیو اور میں میرے اندر ایک خاص کشش ہے خاص ایک راکر کاؤ ہے پریزینٹیشن ہے اس لیے لیو والے لوگ لکی لوگ ہیں ایسے سارے سارے اپنے اپنے خصوصیہ رکھتے ہیں پریزین رکھتے ہیں، پریزین کے لیو کوشتے ہیں، نیم رکھتے ہیں، مجھا بہتا ہوں،当然 بھی پریزینٹیشن ہے، جے ایک مجھے ، جب سے لیو ایک اپنے خاص کشش کے لیو پر رکھتے ہیں، بچھے سے وہ ایک بچانی مزیس چاہتے ہیں۔ میرے اندر ایسے ہوتا جیسے آپ میرا دماغ لیونے ہائی جائک کر لی اور میں خود با خود آپ کے کسے آپ کی افریفیں آپ کی کرنا شروع کر دیتا ہوں ایمی ہو یہ تو جس آپ کے ساتھ پیار ہے اس لئے کرتا ہوں 25 سے 31 اکتور پر یہ ہفتہ آپ کو پتہ ہے اس میں میجر چینجز آئی ہیں میجر چینجز یہ آئی ہیں کہ یہاں پہ سن اور آپ کا لیبرا سے نکل کے یعنی کہ آپ کے تیسرے گھر سے نکل کے آپ کے چوتھے گھر میں آگیا اور اکتریس طریق کو یہاں پہ مارس بھی آگیا جبکہ مرکری سیٹرن اور جیپیٹر ریٹو گریشن سے بھی نکل گئے سو ہفتے کا آغاز آپ کا وہ ہی کنٹینیوٹی ہوگی جو ہفتہ اکوار پیسہ گزر ہے اس کی کنٹینیوٹی میں ہی آپ اپنا ہفتے کا سٹارٹ کریں گے with energy with force with ایک خاص پلاننگ اور تیز تلائی اس سے آپ پہلے دن اپنے آفیس میں یا اپنے والے پلیس پہ جائے گے تو بہت ایکٹیو ہو کے جائے گے آپ یہاں پہ گیار میں کل اور کسرے گھر میں ہیں تو یہاں پہ وہ لوگ جو باہل کا کاروبار کرتے ہیں فورن بزنس کرتے ہیں بہنا ان کو وہاں سے بڑی سپورٹ ملے کی بڑا اچھا سرٹس آئے گا دو دن جو انہوں نے ای میل بیٹی یا دو دن جو کمیونکیشن کی اس کا سرٹس جو نا وہ آج ان کو پوزٹیف شیئر میں ملنا شروع ہو جائے گا اور اپنے بین بائیوں کے جو داخلہ کی پلاننگ کی تھی اس کے مطابق آپ ان پہ بھی کام کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور وہ امیشہ آپ کو خوشی ہوگی کہ میں نے اپنے بین بائیوں کو ایک اچھی جگہ پہ اٹجیسٹ کرایا اور کسی گھر سے دور کسی یونیورسٹی یہاں اس میں داخلہ کروا دیا تو یہ بھی ایک پریکٹیکلی آپ کو فیڈ بیک مین جائے گا اب گیاروہ گار آپ کو بتا ہے کہ آپ پہ خوش کا ہے آپ کا انرجی کا ہے آپ کے بڑھو کا ہے تو یہاں پہ آپ فارن ٹرائولنگ کا ہے آپ بزنس کا تو ہر لحاظ میں اور آپ اپنے ڈیزائر ریزرٹس نکالے میں کام جاب ہو جائے گی کوئی نہ کوئی ویش خوش پوری ہو جائے گی کوئی نہ کوئی لیٹیگیشن میں آپ کو اڈبانٹیجز مل جائیں گے کوئی نہ کوئی آپ کی ڈیزائر پوری ہوتی نظر آگی تو یہاں پہ انتظار کیجئے گا آپ کو اڈبانٹیجز مل جائیں گے آگے چلتے ہیں چھبیس، دائیس، دائیس، دائیس مون اپنے گھر میں، بارمے گھر میں اور بارمے کا لارڈ جب بارمے میں ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ یہ بڑا اپورٹنٹ یہ اب ایسے مجھے یاد پڑتا ہے کہ بارمے کا لارڈ اگر سیٹل ہو تو وہ اڈبانٹیجز لمبے دیتا ہے لیکن یہاں پہ مون ہے تو لہذا یہ دو دن ہے یہ جو تین دن ہے چھبیس، دائیس، دائیس، دائیس اس پہ تین دن کیسے گزریں گے اس پہ بھی دیکھ رہے ہیں آپ کے اندر تصفوف کی لہر ہوگی روحانیت کی لہر ہوگی پہمسٹری کی طرف آپ کا دیان ہوگا یہاں پہ خوفیہ ایجنسی جو کام کر رہی ہیں وہ بہت ایکٹیو ہوں گے ان کو بہت اچھے رزنٹ ملیں گے آپ کو لوگوں کو سروس دینے کا بڑا خواش ہوگی مزا کریں گے جذبہ مرشاں قیم دہم رہے گا آپ کی چھتی بہت کام کریں بہت کام اور آپ اپنی عزت میں دوسروں پر اپنی شخصیت اور کام کی مہارت کی وجہ سے سمکت لیں گے آپ ڈومیننٹ ہوں گے ہاں بس ایک چیز کا خیال رکھنا ہے کیونکہ یہاں پہ اگر چھتا مون ہے تو یہاں پہ غیر شریف رشتوں میں بھی جانے کی کوشش کریں یا جو آپ کا ہیڈن افیر ہے اس کو آپ ہیڈن شادی میں کر مرڈ کرتے نظر آ رہے یہاں آپ ان کے ساتھ ملتے ہوئے نظر آ رہے تو یہ چیزیں آپ کو تھوڑا سا یو گلائب کو کنٹرول یورسیف کے لیمٹ کراس نہیں کرنے ہم جو آئے اپنی زندگی کو ایک ہاتھ تک رہ کے یہ جو مراکات ہے ہم بھی وہ آپ کو کریں یہاں پہ آپ باروڑ گاڑا ایکسپینڈیچر کا بھی ہے تو یہاں پہ آپ چھٹ 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 چیزوں پہ پیسہ خرچ کرتے نظر آ رہے ہیں چھٹی چیزیں کوئی ویسے ہی ملتے ہیں کہ شوکیا شاپنگ کرنا چل یار یہ بھی لیتے جائیں چل یار یہ بھی لیتے جائیں لیکن ہوں گی وہ چھٹ 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 اثر آ جاتا ہوں گے لیکن جب بل بن کے آئے گا تو ایک اچھی سی امونٹ ہوگی تو پھر کہیں گے یار ہوئی چیزیں تو میں نے چھو ہے سستی لیجی لیکن یہ کیا ہوا بل کتنا بن گیا یہاں پہ آپ اپنے سیکرٹ انیمیلز کو بھی کنٹرول کرنے میں کام جاب ہو جائیں یہ جو تین دن ہوں گے نا چھٹ پہ مسکرات رہے گی ایک کشش ہوگی آپ کے اندر انجوائے کرتے نظر آ رہے ہیں اور کافی کافی کہتے ہیں کہ آپ کو آپ ادھر سے یہ دوسرا کر رہے گا تھا ادھر سے پیسے آئیں گے اور پیسے جائیں گے جہاں پہ آپ کو کہتے ہیں کہ ایڈوانٹیجز زیادہ ملتے نظر آ رہے ہیں بہت ہی اٹھانس ہی ملتی نظر آ رہی ہیں کسی قسم کا فیر نہیں ہوگا اگر آپ کسی مقتمہ بازی میں جیل تھانے میں ہیں تو وہاں سے آپ کو بڑے احسانی سے اپنی زمانت ہو جائے گی آپ کیس آپ کے ہاتھ میں ہو جائے گا آپ جیل سے چھوٹتے نظر آ رہے ہیں اگر آپ ہسپیٹل میں ہیں تو ڈاکٹر ہوں گے او کیا بات ہے آپ ڈسچارج کیا ہسپیٹل سے نال چھتے ہیں جائے آپ اپس فٹ ہے اس قسم کا بھی آپ کا بڑی لیبرل آٹلوک ہو گیا بہت اٹھان ہو گیا نیند بہت اچھی آئے گی اپنا بیڈروم کو پڑا آپ سیٹرک کریں گے کسی قسم کی مینٹل وریز نہیں ہوں گی میس فارچوڑن نہیں ہوگا سکسس تو اپلیٹ سینس ہوگی یعنی کہہ رہے ہیں کہ ہر طرف اللہ تعالی نے چین کی بانسی کی ہوئی چین کا ہر چہرے پر مسترہت ہوگی تو یہاں پر آپ کو یہ جو آپ کا چھتیس ستائیس ستائیس یعنی کہ منگر برک جمعیرات اس پر آپ نے کھل کے کھیلنا ہے کام کرنا ہے ماں سوائے غیر شریع رشتوں سے پریس کرنا ہے باقی جس چیز میں بھی آٹ ڈالیں گے وہ آپ کو فیضہ دے لے گا اخراج آل ذرا تھوڑا سا آن نیسیسری سور سمجھ کی گئے گا آگے چلتے ہیں ان اتیس تیس آپ کے سینڈر میں مون ہے اور اس کا میڈییٹر جو ہے نا سن چوتھے گھر میں ہے اور جب پہلے کا لارڈ چوتھے گھر میں جاتا ہے تو پھر ہم وہ دیکھ لیتے ہیں پھر آپ پہلے گھر کی طرف آتے ہیں کہ پہلے گھر کا اڈوانٹیجز کیسے لینا ہے تو آپ یہاں پہ کچھ ذمہ داریاں آئیں گی فیملی کی وہ آپ پوری کرتے نظر آ رہے ہیں کوئی نہ کہیں گے آپ کے بچے آپ کا سپوس یا آپ کی والدہ وہ کہیں گے کہ یہ کام کرنے ہیں یہ سخت یہ کام کرنے ہیں تو آپ اس کی لسٹ بنا آکے آپ اس پہ پلاننگ کریں گے کہ میں یہ افتہ والدہ کا حقم ہے میں اس پہ کام کروں گا اور اپنی محنت اور عمد سے کارکہ نظام چلانے میں پیش پیش ہوں گے یہاں پہ آپ اپنی والدہ کی بہت رسپیکٹ کرتے نظر آ رہے ہیں ان کی خدمت کرتے نظر آ رہے ہیں ان کی کچھ کرتے نظر آ رہے ہیں اور والدہ کی دعائیں بہت ہی بہت ملتی نظر آ رہے ہیں کوئی نہ کوئی جانور لیں گے کوئی پیٹ لیں گے اس کے ساتھ آپ کا ٹائم گجرے گا گھر بنانے کی خواہش آپ کی بہت کھل کے سامنے آئے گی کھل کے اور پھر آپ اس پہ بھی کام کریں گے تو پہلا گھر آپ کو پتا ہے آپ کی پلاننگ کا ہے آپ کی ایٹیچوٹ ایٹیچوٹ کا ہے اور یہاں پہ اگر کوئی گورنمنٹ ملادن ہے تو اس کو کافی سپورٹ مل جائے گی ان کے اپنے رکوئے ہوئے کام نکل جائیں گے مثلا کوئی اے سی آ رہا ہے وہ آ جائے گی ٹانسو پوسٹنگ آپ کے حق میں آ جائے گی کوئی ٹانسو پاس ہو جائے گا یا کوئی نہ کوئی آپ کا لیٹر آپ کے حق میں آ جائے گا تو یہاں پہ آپ کافی ایڈوانٹیچیز لیتے نظر آ رہے ہیں اور کافی فیضہ اٹھاتے نظر آ رہے ہیں اور آپ کا پتہ نہ اوزن آپ کو غصہ آئے گا نہ آپ سیفیش ہوں گے نہ آپ ایمپلسیف ہوں گے نہ ایمپیشنٹ ہوں گے زد بھی نہیں کریں گے ایک سمودھ چیز چلے گی ایک سمودھ کام چلے گا اور پھر آپ یہ دو دن جو ہوگا یہاں پہ آپ اپنی ذات کے لیے بھی تھوڑی سے ٹائم نکال کے اپنے آپ کو بھی ریلیکس کرتے نظر آ رہے ہیں تو یہاں پہ آپ کہہ رہے کہ آپ اپنے بڑے بیٹے باپ والد یہاں پہ ختون ہے تو اپنے شوہر کے ساتھ بھی آپ کے طلقات بہت اچھے ہوں گے اور ان کے ساتھ میرے جھٹکے کام کریں گے اکتیس کو اتوار ہوگا یہاں پہ آپ دوسرے گھر لڑ تیسرے گھر میں ہے تو جب دوسرے گھر لڑ اٹھتا ہے تیسرے گھر میں تو وہاں پہ آپ پہ کوئی چیز سکھیں گے گھر میں بیٹھ کے کام کرتے ہوئے نیٹ پہ چل جائیں گے اپنے بہن بھائیوں کو پڑھائیں گے کوئی تحقیق کریں گے کوئی لیٹر لکھیں گے کوئی مزہ میں پہ کام کریں گے اور اپنے والدان کے ساتھ ملکے کام کرتے ہیں یہاں پہ میڈیا سائنسی ٹیم کیسرک کنسلٹن یہ اپنے کام میں پڑھی تلچسپی لیں گے اگر میں بیٹھ کے بڑا کام کریں گے چھوٹے بیان بھائیں اور نوکروں پہ پڑھی شفقت کرتے نظر آ رہے ہیں اور اپنے یہاں پہ آپ کسی دوسرے شہر پہ جا کے کھانا کھاتے نظر آ رہے ہیں اور موج مستی وہاں پہ جہاں پہ آپ جائیں گے وہاں پہ بہت میوزک لگا ہوگا اور جنگ جنگ کے آپ کھانا کھائیں اتوار آپ کا بہت اچھا ہوگا یہاں پہ آپ کو کچھ فرنانچل ایڈوانچل مل جائے گا اور وہ جو شادی شدہ ادراب ہوگا وہ اپنے سسوال کا بھی بیزر کریں گے وہاں پہ ان کو خوب عبت ہوگی وہ جی آیا ہے بیٹا ہے بیٹی کے ساتھ کھانے بکاؤ یہ کرو جاتے ہوئے آپ کو کوئی نہ کوئی غیر مل جائے گا یہاں پہ سپاؤس ہو کوئی پیسے بھی مل جائیں گے تو یہ دن آپ کے لئے بہت اچھا ہوگا سو لیو یہ ہفتہ بہت اچھا ہے انجوائے کیجئے گا آپ پیدا انجوائے ہونے کے لئے زندگی گزارنی ہے تو لیو سے سیکھیں کہ آپ نے زندگی کو کیسے گزارنی ہے اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی اجازہ دیجئے اللہ حافظ جی ورگو کے حال آپ کا یہ ہفتہ کے لئے پروگرام لے کے آئے ہوں اور یہ پچیس اکتوبر سے اکتیس اکتوبر میں کیا ہونے جا رہا ہے اور پچھلا ہفتہ آپ کا کافی بہتر گزرا ہوگا کافی انجوائے کیا ہوگا کیونکہ پچھلے ہفتے آپ کا جو تھے سوائے انیس بیس کے باقی سارا پروگرام آپ کا بہت اچھا تھا اس ہفتے کا اکسٹار بھی آپ کا وہ ہی ہوگا جو سیچے ڈے اور سنڈے میں جو آپ نے کیا ہے اس کی کنٹینیوٹی ہوگی اور یہاں پہ دسویں کا لارڈ دوسرے گھر میں تو یہاں پہ آپ کوئی نا کوئی ایڈوانٹیجز مل جائے گا آپ کو کوئی ایسا چیز ملے گی جسے آپ کے سٹیٹس میں اضافہ ہوگا آپ کے پیسوں میں اضافہ ہوگا اور زمین جاہداد اور کوئی نا کوئی اسی آپ کو مل جائے گی وہ پروپٹی ملے گی جو ہمیشہ کیم دائم رہے گی ہر شعبہ زندگی میں آپ کو کامجابی ملے گی ان دو دنوں میں اور نہ صرف والدین سے کچھ مل جائے گا بلکہ معاشرے میں بھی عزت اور دولت ملتی نظر آ رہی ہے یہ تو آپ کا آگیا ہے اب دسوانگار آپ کا سٹیٹس کا ہے تو پہلے ہی بتایا ہے کہ آپ کو اس دن کافی رسپیکٹ کافی اور جہاں پہ اگر آپ کو وہاں پہ کوئی راہو بیٹھا ساتھ تو نہیں رسپیکٹ ملے گی تو آپ زبردستی کہہ کے رسپیکٹ لیں گے پہلے ہی وہاں کہیں گے اور اگر آپ کو رسپیکٹ کوئی نہیں دی تو آپ چھاڑ دو رینئر کہیں گے میرے آپ نے میرے آرے پہ کھڑے کیوں نہیں ہوئے میرے آرے پہ یہ نہیں ہوا تو ایک انرجی ہوگی ایکسپیکٹیشن ہوگی کہ بندہ مجھے اس دن اور ویسے بھی اس دن دسوانگار ہے اور دسوانگار میں آپ کو سٹیٹس کا رتبہ مرتبہ وہاں پہ اڈوانٹیجز ضرور مل جائیں گے آگے چلتے ہیں اپنا چھبیس تائیس تائیس اب یہ بہت امپورٹنٹ ہے بہت تیسرے گیارویں کا لارڈ گیارویں میں اچھا ایسے کسی جب کبھی آتا ہے تو بہت ہی آتا ہے تو اس کے اڈوانٹیجز لینے یہ آپ کو فیدہ یہاں پہ اٹھانا ہوگا بہت زیادہ آپ میرے اس کو غور سے بات سننی ہوگی آپ کو یہاں پہ آپ کی جو بھی خواہشیں ہیں جو بھی دلی طمن ہیں اس دن آپ کے حق میں جائیں گی آپ کو کوئی نہ کوئی اڈوانٹیجز ملے گا کوئی نہ کوئی فیدہ ملے گا آپ کی وشز بوری ہوں گی اور جس طرح آپ سوچتے ہیں اسی طرح ہی ہوگا آپ بین بھائیوں سے متوقع تلقات اور دوستوں سے مل کر آپ اپنی دلی سلتیں پوری کرتے نظر آ رہے ہیں تو یہ تو جب گیر وے میں ہوتا ہے یہ آپ کا یہاں پہ اچھا پھر یہاں پہ گیر وے کا جو لارڈ ہے وہ مون یعنی کینسر میں اگر مون کینسر میں ہوتا ہے اپنے گھر میں ہوتا ہے تو ایک تو پوزیٹیو نیس رہ گیا کہتے ہیں نا جو انر پیس انر پیس جو نا ماسٹر شیفو والا وہ بہت ڈومینٹ ہوگا آپ کے اوپر اور بہت سکون ہوگا ایسے ہوگا جیسے سمندر کی لہریں بلکو سکون سے ہنسنے کو دل کرے گا بات بات پہ کہکے لگائیں گے چہرے پہ سمائلی ہوگی تو یہ تین دن آپ کے انجوائے کرنے کے دین میں اور یہ ایک چیزہ یاد رکھئے گا جس کا نیٹل میں مون بہت نیکٹی بیٹھا ہے ان کے لیے تھا تھوڑے سے فیزز ڈیفرنٹ ہوں گے اور گیاروانگار ہے اب گیاروانگار جو ہوتا ہے نا آپ کو پتہ ہوس کا ایلڈرز کا یہاں پہ آپ کی جس کی شادی نہیں بڑے کٹھے ہوں گے کہیں گے یار مولا پہلا پھردہ پہ کیوں نہ شادی کر دی جائے آپ کی ڈیزائر کے مطابق آپ کی خواہش کے مطابق شادی تیار ہو جائے گی یہاں پہ فیصل ہے آپ کے ایلڈرز کریں گے اور آپ کی جو خوش تھی جو وش تھی وہ پوری کر دیں گے فارن ٹریبلنگ آپ کی ہوتی نظر آ رہی ہے وہ لوگ جو باہر جاتے ہیں بزنس کرتے ہیں تو جہاز میں پائے جاتے ہیں مون ٹریبلنگ کا لڑا ہے اور ٹریبل آپ کرتے نظر آ رہے ہیں اور ٹریبلنگ میں بھی آپ بہت انجوائے کریں گے مشروبات پیتے نظر آ رہے ہیں بہت زیادہ اور آپ کے ایلڈرز آپ کو بہت ہی بہت انٹرٹینٹ کریں گے شیپ آف وارٹر مشروبات ڈرینک لیکر تو آپ خوب چومتی ہوگے سفر کریں گے اچھا اور سکسسز آپ کے قدم چومیں گی لیٹیگیشن اگر آپ کا چل رہا تو اس کو اس دن فیصلہ ہوتا ہے تو آپ کے حق میں ہو جائے گا اگر آپ بیمار ہیں تو ہسپیٹل سے جان چھوڑ جائیں گے ٹھیک ہو جائیں گے لیفٹ ائر میں اگر پرابلم چل رہا تو وہ بھی اچھا یہاں پہ آپ کا لیفٹ ائر میں پانی جاتا نظر آ رہا رہا ہے نہ آتے ہوئے آپ پانی ڈال لیں گے تو وہاں پہ تھوڑی سی ایریٹیشن ہوگی تو اس سے ذرا آپ نے اتیاد کرنی ہے کیونکہ وہ انفیکشن ہو سکتا ہے ٹریڈ میں بہت اٹھانا ہوگی سوسائیکی میں آپ کی رسپیکٹ ہوگی اور آپ کا اگر کوئی مزری یا کوئی فسے ہوں وہاں سے آپ کو جان چھوڑتی نظر آ رہی ہے فریڈم فروم مزری بیشیس پورے ہوں گے بیشیس آپ کی بہت پوری ہوتی نظر آ رہی ہیں ہائر ڈیزائر ہوں گی آپ کی جو سوچیں گے اللہ تعالیٰ کہے گا اچھا دے دو فرشتوں کو کہے گا دے دو یار جو مانگ رہا ہے دے دو اس کو پر پوزٹیف رہنا ہوگا وہاں پہ اور یہاں پہ ایک چیز یاد رکھیں کہ ایک کام دو کام ایسے ہوں گے جو آپ کے سپوس کی ویسے آپ کی مسیس کی ویسے وائف آپ کے زندگی میں ایک کی کا رول ادا کرے گی ان تین دنوں میں آپ کو بہت فیضہ دے دے گی اور ڈیمیسٹک ایشو میں ڈیمیسٹک ایشو میں اور آپ کا لیفٹ آم میں کوئی چھوٹا موڑ پرابلم آ سکتا ہے تو یہ تین دن آپ کے بہت ہی خوبصورت ہے بہت ہی اس کو انجوائے کیجئے گا برگو یہاں پہ آپ کو کوئی نہ کوئی خوشکبری کوئی نہ کوئی بڑے حزن آپ اپنے یہاں پہ آپ کے بڑوں کی get together ہوتی نظر آ رہی ہے کوئی بڑے کٹھے ہوکے سیلیبریشن کرتے نظر آ رہے ہیں کوئی فنکشن کرتے نظر آ رہے ہیں آپ کی یہ خواہش چھوٹی چھوٹی جو خواہش ہیں اس میں ایک بڑی خواہش بھی پوری ہو جائے گی آگے چلتے ہیں یہ 39 تو یہاں پہ باروہ گھر ہے اور باروہ کا لوٹ تیسرے گھر میں بیٹھا ہے ہم پہلے وہ دیکھتے ہیں پھر باروہ گھر کو ایکسپیئر کرتے ہیں اور یہاں پہ بڑا پوزٹیو ہے یہ آج لبرا کے لیے یہ سوری ورگو کے لیے یہ ہفتہ بہت ہی اچھا ہے جب باروہ کا لوٹ تیسرے گھر میں جاتے ہیں تو آپ کوئی نہ کوئی ایکسٹرا کام کر کے کچھ اپنے فنانسز کو بہتر کرنے کی کوشش کریں گے اور جہاں پہ دوسروں کی مدد بھی آپ کو مل جائے گی اگر آپ سٹوڈنٹ ہیں اگر آپ ہسٹر میں رہتے ہیں یا باہر پا رہے ہیں تو اس پہ بھی آپ اقراجات کرتے نظر آ رہے ہیں چھوٹے اپنے سہرت فری بہن بھائیوں کے ساتھ بھی لے کے آپ سہرت فری بھی کریں گے کچھ نہ کچھ نہ جائز پیسے بھی آپ کو آتے نظر آ رہے ہیں جسے انڈرینڈ پیسے لے کے بہن بھائیوں پر خرچ کریں گے اور اگر پیسے زیادہ آئے دو نمبر پیسے تو پھر مور مستی اور ٹرابلنگ پر خرچ کرتے نظر آ رہے ہیں اچھا اس دنوں میں آپ نے ان پیسوں سے کوئی مشینری نہیں خریدنی کوئی چیز نہیں خریدنی وہ آپ کو فیضہ نہیں دے گی وہ جلدی خراب ہو جائے گی اب یہاں پہ باروہ گا رہا ہے مون لیو میں بیٹھا ہے تو آپ اپنے اوپر اپنے اخراجات کرتے نظر آ رہے ہیں اپنی اٹھان کے لیے نئے کپڑے لیں گے نئے کوئی جوتے لیں گے باروہ گا رہا ہے شوز بڑے اچھے لیں گے اور پڑا پولش پولش وغیرہ اور کافی ٹرابلنگ اچھا وہ لوگ جو باہر جانے کی خواہش ہے تو ان کو گورنمنٹ کی طرف سے کوئی نہ کوئی اڈوانٹج ملے گا جہازت مل جائے گی این او سی مل جائے گا اور یہ آپ باہر جانے کا پلان بھی کریں گے سفر کرتے ہوئے باہر چلے جائیں گے اور باہر بہت ہی یہ سفر آپ کا بہت انجوائی کرتے جائیں گے یہاں پہ گورنمنٹ کی طرف سے کوئی نہ کوئی ایسا الان ہوگا جس سے آپ تھوڑا سے پیسے خرچ کرتے نظر آ رہے ہیں تو یہ بھی ایک چھوٹا سا ہوگا آگے چلتے ہیں اکتیس سنڈے ہیں تو یہاں پہ پہلے کلارٹ دوسرے گھر میں بیٹھا ہے پہلے کلارٹ دوسرے گھر میں بیٹھتا ہے تو آپ اپنے اگر آپ چھوٹے ورکوں ہیں تو آپ کے پیرنٹس آپ کو بہت ہی خیال کریں گے اس دورا آپ پہ پیسے خرچ کرتے نظر آ رہے ہیں آپ کے ساتھ چوچلے کریں گے آپ کے ساتھ پیرنٹس آپ کی پیار کرتے ہوئے آپ کے کپڑے خرید دیں گے آپ کی ایڈوکیشن پہ کام کریں گے آپ کو وہ چیزیں خرید کے دیں گے مکینرو سیٹ یہ اس قسم کا جس پہ ایڈوکیشن بھی ہوتی ہے تو اس قسم کے بھی اور آپ اگر ورکوں ہیں تو آپ اپنے بچوں کو اپنے بچپن کے واقعے بھی سنائیں گے اور کوئی نہ کوئی انویسمنٹ نہیں کرنی ہاں کوئی ایسی چیز لے کے باہر پیسے نہیں لے کے جانا جو وہاں سے چھوڑی ہو سکتے ہیں تو یہ جو اس دن آپ پھر کو اگر میل ہیں تو آپ بال کٹوانے جائیں گے اپنے فیشر بغیرہ کے خواتین ہیں تو وہ بیوٹی پارلر جائیں گی اپنی ذات اپنی چہرے کو اپکریٹ کرنے کے لئے کوشش کریں گے اس دن جو نظر آتا ہے کہ وہ لوگ جو سارا دن صبح کے وقت مالش سر پہ تیل دلوا کے مالش کرواتے ہیں پھر وہ آخن کاٹ یہ کر اپنی اپ ڈیڈیشن پہ کام کرتے نظر آ رہے ہیں اور شام کو بہت اچھے کپڑے پہن کے صاف سترے ہو کے اچھے بچے بن کے کسی محفل پہ جا کے یا کسی کے پاس جا کے یا گھر میں بیٹھ کے اچھا کھانا کھاتے ہوئے انجوائے کرتے نظر آتے ہیں سو برگو انجوائے کیجئے گا یہ افتہ آپ کے لئے بہت خوشیاں لے کے آ رہے ہیں اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ السلام علیکم لبرہ کیا آپ کا ٹھیک ٹاک ہے پچھلا ہفتہ انجوائے کیا گا یہ ہفتہ بھی آپ کے لئے اچھے اچھے باتیں لے کے آ رہے ہیں لبران یہ تو آپ کو ٹرائن آئی بھی سکون زندگی میں آ گیا ہوگا کافی آپ کا سینڈن پوزیٹیو ہے اب سن جو ہے نا وہ آپ کے دوسرے گھر میں چلا گیا ہوگا وہاں پہ اکتیس کو مارس بھی آئی لہذا آپ اگریشن بولیں گے بہت زیادہ یہ اکلے ہفتے بتاؤں گا پیسے بہت آئیں گے مارس جو ہوتا ہے نا وہ سالڈ ایسٹس کا لارڈ ہے تو کوئی نہ بھی سالڈ ایسٹس پیسے آتے نظر آ رہے ہیں لیکن کیونکہ اس کو سکیر ہے لیکن مارس یہاں پہ اپنے گھر میں ہے تو یہاں پہ آپ کو اڈوانٹیجز ضرور ملیں گے باٹ غصہ نہیں کرنا یہ ایک جنرل میں آپ کو پریکوشنز دے رہا ہے تو لبرا ویسے بھی غصہ نہیں کرتے بہت ہی کہلیں کہ رکھ رکھاؤ والے ٹھنڈے بندے ڈپلومیٹک اور آئی اوک کے میں نے جو پچھلا لبرا پہ پر فروگرام کیا ہوگا وہ آپ کو پسند آیا ہوگا اور کافی مجھے ان کا فیڈ بیک بھی ملا اور اچھا فیڈ بیک ملا لبرا کا کہ لبرا کے لوگ ہم ایسے ہی ہوتے ہیں یعنی ہوں سٹارٹ ہفتے کا آپ کے نائنٹ ہاؤس سے جا رہے ہیں اور پچیس طریق ہے اور پچیس کو منڈے ہوگا اور وہ ہی کنٹینیوٹی ہوگی جو ہفتہ اتوار آپ نے پچھلا گزارا تو یہاں پہ یہ کہلیں کہ نائنٹ ہاؤس جب آ جائے نا تو خوشیاں چل کے آپ کے پاس آتی ہیں چھوٹی چھوٹی خواہش دوسرے لوگ پورے کریں گے اور آپ کے مذہبی اور پکیسہ خیالت کی وجہ سے آپ کی رسپیکٹ بڑھے گی لوگ آپ سے محبت کریں گے اور آپ کا جو کہتے ہیں شورت کا اگر آپ آپ کی عزت باہر کے ملک میں بھی اگر آپ کام کریں تو وہاں پہ بھی آپ کی ذات کے لیے آپ کی ذات کے لیے اور یہاں پہ کوئی انہوں کی فارنرز آپ کے ساتھ انٹریکشن کرتا نظر آ رہا ہے آپ کا رول ایک ستون اعلی رول ہوگا جو آپ میجر رول پلے کر کے ساتھ لے کے چلتے ہیں آپ کے اندر ایک روحانی مقنتی سی قوت ہوگی اور جو آپ نے دو دنوں میں عبادات کی چیارٹی کی اس کا اثر آپ کے پرسنالیٹی پر ہوگا کہتے ہیں نا تلسماتی و سہر کن شخصیت ہوگی آپ کی اس دن لوگ آپ کی طرف کھچے چلے آئیں گے اور آپ کو سپورٹ کریں گے خاص طور پر جو مذہبی رہنما ہے وہ اپنے ملک میں یا دوسرے ملکوں میں اپنی بڑی اچھی کوئی سروس دیں گے یا کوئی جماعت بنا لیں گے جس سے وہ بہت ہی بہت ہی فیضہ اٹھاتے نظر آ رہے ہیں تو یہاں پہ لبرا آپ کو ایڈوانٹیجز لینے ہیں چھبیس، تائیس، ٹھائیس، لبرا کیفل، فیدہ اٹھانے کا دن وہ آپ یہ تین دن آپ کے کیا کمال کے ہوں گے کیا عزت میں لگی، کیا رسپیکٹ میں لگی دسویں کا لارڈ، دسویں میں ہو تو کیا یہ پہلا میں آپ کو بتا دوں پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیا کرنا ہے، کیسے چلنا ہے کیا آپ کو سب خوشیاں، کیسے یہ تین دن آپ نے خوب انجوائے کرنا ہے اور یہ سن لیں میں بڑا اکسائٹڈ ہو کہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہاں پہ آپ کا سٹیٹس میں اضافہ، آپ کے رتبہ، مرتبہ، آپ کے والدہ کی طرف سے، آپ کی والدہ کی طرف سے، پیرنٹس کی طرف سے آپ کو بہت اڈوانٹیج مل جائیں گے اور اس دن پیسے، اگر آپ بزنس کرتے ہیں، پیسے آ جائیں گے، اگر آپ سروس کرتے ہیں تو آپ کو بہت اڈوانٹیج مل جائیں گے آپ کو پتا ہے، مون جو ہے، وہ پوزٹیف بیٹھا ہے، ادھر آپ کی شخصیت بہت پوزٹیف ہوگی کیکے لگیں گے، چہرے پہ مسکرہ ہٹ ہوگی، آپ بڑی اچھی ڈیسنگ کریں گے، آپ کا راکھر خوف بہت ہوگا، جہاں جائیں گے رسپیکٹ ملتی جائے گی آپ کو پتا ہے، دسوانگار سٹیٹس کا ہے، سٹیٹس میں اضافہ ہوگا، کوئی اچھی پوسٹنگ مل جائے گی، بزنس میں بوسٹ لگ جائے گا، ٹریڈ میں پیسے آ جائیں گے، فیم میں اضافہ ہوگا، آپ کی پرسنالٹی کو، آپ کی جوب کو، آپ کے کاموں کو ریکنائز کیا جائے گا، آپ کے فادر کی طرف سے بھی ایڈوانٹیج ہوگا، کامرس میں جو کام کرتے ہیں، ان کو بھی بڑی اٹھان ہوگی، اونر، پروٹیکل پاور، ڈگنیٹی، کمانٹ، ہر شعبے میں آپ کو کوئی نہ کوئی ایڈوانٹیج ملے گا، اب دسوانگار ہے، تو یہاں پہ اسکیوز می، وہ لوگ جن کا بزنس پانی سے ریلیٹڈ ہے، جیسے بیوریج کا بزنس ہے، یا فشری کا بزنس ہے، یا پانی سے ریلیٹڈ جو بھی ہے، نیوی کے لوگ ہیں، یا ایرگیشن کے لوگ ہیں، جن کا پانی سے تعلق ہے، ان کی بڑی پرموشن ہو جائے گی، اٹھان ہو جائے گی، ان کے بزنس کو چار چاند رکھ جائیں گے، ان کو بہت ایڈوانٹ سب سے زیادہ ایڈوانٹیج ان لوگوں کو ہوگا، جن کا بزنس جو ہے نا مون سے ریلیٹڈ جو بزنس ہے، چلو یہ دیکھ لیتے ہیں کہ مون علا بزنس کونس ہے، تو ان کو بھی شکتا کہ آپ کو جب خوشی دینی ہے تو وہ پوری طرح خوشی دی جائے، تو کونسے لوگ آپ کو، سیلر، ٹریولر، ایگری کلچرس، سالٹ کا کاروبار، ہاکر، وارٹر ورکس، شپنگ، نیوی، پٹرولیم، فشری، گلاس کا کاروبار کرنے لے، سبتہ آلہ لے، ہسپیٹل آلہ لے، یہ لوگ کمال کے ان کے ایڈوانٹیجز ان کو مل جائے گی اور فیس آپ کا بہت خوبصورت ہوگا، بڑے خوب آئے ہوگی، فیلنگ آپ کی بڑی پوزٹیو ہوگی، رومانٹک ہوگی، ٹولرنس آپ کی بڑی اچھی ہوگی، آپ کی فرٹیلٹی جو نا کوئی نا کوئی نا کوئی کنسیپشن میں آپ کی فرٹیلٹی بہت امپروف ہوگی، خاص ہو، مون ڈیل کرتا ہے مردوں کا زمن کو تو یہ اس دن بہت ہی ایڈوانٹیجز لی جائے گا کنسیپشن میں، کانشیسنس، تھوٹس بڑے اچھے ہوں گے، پریسیپشن آپ کی بہت سٹرونگ ہوگی، ٹھیک ہے، اور امیجینیشن، کمال کی امیجینیشن ہوگی، بڑا اچھا اچھا، پیچھے وائلنٹ چل رہے ہوں گے، پیچھے یہ وہ، رومانوی صاحب مہور ہوگا، ایک فینٹینسی ہوگی، فینٹسی ہوگی آپ کے پیچھے، تو یہ شعر و شاعر علیہ ذرات تو بہت ہی پوسٹیو ہوتے ہیں، کوئی لکھنے لکھانے والے بھی بہت اچھا ہوں گے، آپ کی ہیلتھ بہت اچھی ہوگی، پکڑنا آج ہے، ایدروائز یہاں پہ آپ کو بہت ایڈوانٹیجز ملتے نظر آ رہے ہیں، 29-30 کو گیاروہ گھر، تو گیاروہ گھر میں آپ کی یہاں پہ گیاروہ کلار دوسرے میں بیٹھا ہے، تو پہلو یہ دیکھتے ہیں گیاروہ کلار جب دوسرے میں بیٹھتا ہے، تو یہاں پہ آپ کو کیا ایڈوانٹیجز ملیں گے، آپ کو بین بھائیوں پہ خرچ کرتے نظر آ رہے ہیں، ان کے اتلیمی اخراجات پورے کریں گے، آپ کے اہل خانہ اور دوست آپ کے کمارے پیسوں سے جو آپ نے بینک میں سمال کر رکھیں، اس پر نظر رکھنے کی کوشش کریں، اور پھر وہ بے دردی سے پیسہ خرچ کرنے کی کوشش کریں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت دے گا، اور آپ یہاں پہ اپنی فیملی اور دوسرے خاندان کی بچوں کو بھی سپورٹ کرتے نظر آ رہے ہیں، اور یہ گیاروہ گار ہے، گورنمنٹ کی طرف سے کوئی ہوسٹ پوری ہو جائے گی، جو آپ چکھو کرتے ہیں، تو آپ کا رشتہ تاہہ ہو جائے گا، وہ پورا ہو جائے گا، کوئی ڈیزائر پوری ہو جائے گی، کوئی آسپلائزیشن سے جان چھوٹ جائے گی، کوئی ویشز پوری ہوں گی، تو یہ آپ کا وائف کا رول بھی بھی بڑا پوزیٹیو ہوگا، یہاں پہ آپ کو اڈوانٹیجز ملتے نظر آ رہے ہیں، اتوار کو، آپ اکتیس طریق کو خرچ کرتے نظر آ رہے ہیں، آنے سے صرف زور خرچی، اور بے تکا پیسے خرچ کر کے، اپنا بجٹ کو خراب کرتے نظر آ رہے ہیں، بعضوں کی ایک دن پہلے تنخواہ آ جاتی ہے، تو اس تنخواہ کو ایسے جا کے، فضول کاموں میں خرچ کریں گے، اوزن کوشش کیجئے گا، کسی غلط کام میں نہیں گسنا، کوئی راز راز، اس راز آپ نے آپ کو کمپوز اور سیریس نیچر میں لکھنا ہے، اور کوئی باتیں آپ نے کہہ رہے ہیں کہ اوپن نہیں کرنی، خوش رہیے گا، سیر سپارٹا کریے گا، اور یہ اتوار آپ کا بہت بہت اچھا گزرنا چاہیے، مختلی جگہوں پہ جائیں گے، آرام کریں گے، اس دن آپ کا نیند بڑی اچھی آئے گی، سونے کے شکین ہوگی، سارا دن سو کے اپنی نیند پوری کریں گے، تو یہ ہفتہ لیبرن آپ کو بہت ایڈوانٹیجز دیتا نظر آ رہا ہے، خوش رہیے گا، اگلے ہفتے پھر ملاقات کریں گے، اللہ حافظ، جی سکارپین کے حال آپ کا، میں آپ کا یہ ہفتہ جو شروع ہو رہا ہے، آپ کا ہفتہ، یہ پچیس اکتوبر سے لے کے، اکتیس اکتوبر، اس ہفتے کا اینڈ، میجر چینجز ہیں یہاں پہ، سکارپین آپ کے سن آپ کے، اسینڈڈ میں آ گیا، اور آپ کا، کہہ لے کہ آپ کا اپنا لارڈ آپ کے گھر میں، اور اکتیس طریق کو، جو اگلے ہفتے اکسپلین کروں گا، مارس بھی اترا جائے گا، تو آپ یہاں سے دیکھیں، کہ وہ سن، سوری، سن اپنا لارڈ نہیں ہے، سن آ گیا، اور ساتھ اپنا لارڈ مارس آ جائے گا، کہ آپ کو اٹھان ہوگی، تو یہ اگلے ہفتے آپ کو اکسپلین کروں گا، ہفتے کا سٹارٹ آپ کا آٹھویں گھر سے ہو رہا ہے، جو دو دن پہلے جو میں نے آپ کو اکسپلین کیا ہے، کنٹینیوٹی چلے گی، اور جب اٹھان کا لارڈ باروے میں جاتا ہے، تو آپ کوئی نہ کوئی مینجر سے منع کیا تھا، کہ کوئی ایسی چیز بیچ کے، آپ نے کسی غلط کام پر خرچ نہیں کرنا، تو اس دن آپ کو پھر میں رمائنڈ کر آ رہا ہوں، کہ کوئی جائداد نہیں بیچنی، کوئی چیز گھر کی پروپٹی نہیں بیچنی، جو آپ اپنی چھپی ہوئی خفیہ شاتی، یا اس کو بنا کر دیں، یہ ایک چیز یاد رکھی گا، اگر یہ بیچیں گے، تو وہ بڑھاپا آپ کے میں، وہ پھر آپ کرس کریں گے، کہ کاش میں اس وقت زمین نہ بیچی ہوتی، گھر نہ بیچا ہوتا، فلان چیز نہ بیچی ہوتی، تو اس وقت میرے کام آئے گی، یہ ایک چھوٹی سی آپ کو، میں ایک روائز دے رہا ہوں، کہ جائداد کی افاظت کرنی ہے، جو بڑھاپے میں کام آئے گی، ٹھیک ہے، اور یہ ایک آپ کو فیضہ دے گی، سکارپین آٹفانگار ہے، تو تھوڑا سا گائنی کے ایشو، آپ کو تانگ کریں گے خواتین کو، آٹفانگار میں، کیونکہ راہو بیٹھا ہے، مون بیٹھا ہے، تو وہ خواتین جو پریکننٹ ہے، یا نہیں ہیں، تو ان کو کوئی نہ کوئی گائنی کے ایشو آئیں گے، میدہ خراب ہوگا، بڑی انٹرسٹائن میں کوئی پراؤگرم آئے گا، میر یا فیمیل دونوں کو، یہ پائلز کے بریز بہت تانگ رہیں گے، ان دو دنوں میں، اور، پلاس، اینل فیشر، یہ آپ کے پرائیویٹ پارس پر، کوئی نہ کوئی پراؤگرم آ سکتا ہے، تو لہذا، اپنے آپ کو، تھوڑا سا، یہ وہ چیزیں، جو آپ کسی اپنے جا کے، ڈاکٹر کو بھی نہیں اکسپلین کر پاتے ہیں، چیز ہیں، کیونکہ ہمارے میں کوئی اتنی اوپرنیس نہیں ہے، کہ آپ اپنی باتیں، جو آپ کے ایشو ہیں، ڈاکٹر سے بھی شیئر کرتے ہیں، صرف اونلی اسٹرالوجر ہے، جو آپ کو بتا دیتا ہے کہ یہاں پراؤگرم آئے گا، یہاں پر، وہ کانفیڈنس لیول پر، وہ خود آپ کو اس لیول پر لاتا ہے، کہ وہ باتیں جو آپ کسی سے شیئر نہیں کر سکتے، وہ آپ اس سے شیئر کر لیتے ہیں، یہاں پر، آپ نے بس اتنا خیال کرنا ہے منڈے کو، کوئی کسی قسم کا ایسا کام نہیں کرنا، جس سے آپ کی دیگریڈیشن ہو سکے، یا آپ کی سبتی ہو سکے، کوئی کرزہ نہیں لینا، کوئی کچھ قسم کا کام نہیں کرنا، بینک میں جا کے، بینک سے کوئی نوٹس بھی آ سکتا ہے، اور آپ کو بڑا غصہ چڑھے گا، یہاں پر آپ کی ہیڈن ویلتھ آتی نظر آتی ہے، بڑے دو نمبر پیسے بھی آتے ہوئے نظر آتے ہیں، گفٹ کوئی آئے گا، بڑا اچھا، اور گفٹ اس قسم کا ہوگا، جیسے کہتے ہیں رشوت والا گفٹ، اس کو کسی نئے آپ کو گفٹ بیٹھ جائے، اس کے بدلے کوئی کام لینے کی کوشش بھی کر سکتا ہے، خویرہ اس قسم کا ہوگا، یہ آپ کے سپاؤس کا دوسرا گھر بھی ہے، وہ سپاؤس کی طرف سے بھی آپ کو کوئی گفٹ یا پیسے، یا کوئی نہ کوئی آپ کو ایڈوانٹیجز مل جائے گا، تو یہ چیزیں آپ نے یہ دن سو سمجھ کے گزارنا، کوئی کڑائی گوشت نہیں کھانی، کوئی سخت کھانا نہیں کھانا، جس سے آپ کا میدہ خراب ہو سکے، کوشش کیجئے گا، سبزیاں کھائیے گا، دعیم کا استعمال کیجئے گا، تاکہ آپ کا میدہ ٹھیک لے، ایڈی ہو، آگے چلتے ہیں، سکارپین، چھبیس، ستائیس، اٹھائیس، ایکسیلنٹ ہے، نائنٹھ کا لارڈ نائنٹھ میں، ایڈوانٹیج لے نا آپ کا کام ہے، اب نائنٹھ اس جو ہے نا، وہ دان دولت خوش قسمتی، خوش بقتی، اللہ کی رحمت ہے، اللہ کا سارا کچھ آپ کے اس دن ہوگا، اب دیکھتے ہیں جب نائنٹھ کا لارڈ نائنٹھ میں بیٹھا، اور پوزٹی بیٹھا، مون اور اپنے گھر میں بیٹھا، تو کیا ہو سکتا، ساری آپ کی خواہش ہے، لیگر خواہش ہے، وہ ساری اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کی چھتری آپ پہ، رحمتیں آپ پہ، شاور آپ پہ، وہاں پہ ایڈوانٹیج ملے گا، کوئی سفر کریں گے، سماجی سفر، کوئی مذہبی سفر، اب پچھلے ہفتے، جو میں فیس بک پہ لائے دیں، وہاں پہ تین شرائن وزٹ کی، اس دن میں نے اپنا ہارس کو دیکھا، تو مون میرے نائن تھا اس میں تھا، میں نے اپنے فاظر کو بتایا، میں نے کہا دیکھیں، ان کا بھی اسی طرح کوئی آسپیکٹ مارا، میں نے کہا دیکھیں، آج سفر مارا، شرائنز پہ ہے، تو اس طرح آپ کا بھی کوئی مذہبی سفر آ جائے گا، اپنے مذہبی عقیدے پہ بہت سپرانگ ہوں گے، آپ بہت اچھے طرح سے بات کریں گے، اس دن جو بچہ پیدا ہوگا، ایک چیز یاد رکھیں گا، شاہی مقدر لے کے پیدا ہوگا، ٹھیک ہے، آپ اپنی اعلیٰ ذنی سے لے کے پیدا ہوگی، آپ کی شخصیت کے ساتھ کچھ ایسی قوت ہوگی، جس سے لوگ آپ کی ہمدردی، مذہبی رجانات اور خیالات سے متاثر ہو کر، آپ کی طرف کھچے چلیں گے، ایک اٹریکشن ہوگی آپ کی طرف، آپ کی شورت جو آپ کے، اس کو بہت اپلیفٹ ملے گی، اگر آپ پلاند ہوگا، اور اگر آپ کسی مصیبت میں پھستیں، تو لوگ بھاگے آئیں گے، آپ کی مدد کے لیے، آپ کے لیے آپ کو مشکل وقت میں نکال لیں گے، ولنٹیئر ہو کے، تو یہ کسی بھی شعبے میں، کوئی سکارپین ہے، آپ کو وہاں پہ اٹھان مل جائے گی، آپ کو وہاں پہ ترقی مل جائے گی، آپ کو وہاں پہ اڈوانٹیجز مل جائے گی، ایک چیز کا یاد رکھیں، تو وہ خواتی جو پریکننٹ ہے، اور جن کی ڈیٹر نیئر ٹو ڈیلیوری ہے، تو سفر نہیں کرنا نہیں، تو جب بھی نائندھ کا لارڈ نائندھ میں آتا ہے، تو اکثر بچے سفر میں پیدا ہوتے ہیں، جہاز میں پیدا ہوتے ہیں، ٹرین میں پیدا ہوتے ہیں، یا بس میں، جو بھی ہے، تو کوشش کیجئے گا، ان تین دنوں میں گھاری ریجئے گا، سفر نہ کیجئے گا، اگر تو جہاز میں پیدا ہو گیا، اس بچے کو ساری عمر فری ٹکٹ اس کمپننگ کی طرف سے مل جاتی ہے، تو ایڈوانٹیجز بھی ہیں، لیکن کس کمپلیکیشن بھی ہو سکتی ہے، اولا خدا نہ کرے، خدا نہ کرے، ایسی سیچوشن ہوتی ہے، تو بڑی اچھے طریقے سینڈل ہو جائے گی، اب نائندھ ہوتس ہے، تو نائندھ ہوتس، یہاں پہ مون ٹریفلنگ کا لارڈ ہے، اور یہ فارن ایڈوکیشن ہے، آپ کی مجھے تو ٹریفلنگ نظر آ رہی ہے، باہر کوئی داخلہ ہو گیا، آپ فارن ایڈوکیشن کے لیے جا رہے ہیں، یا کوئی حاج عمرے کے لیے جا رہے ہیں، اور اس کے لیے آپ کی مجھے ٹریفلنگ ہوتی نظر آ رہی ہے، اور بڑی اچھی ٹریفلنگ ہوتی ہو گی، اور اگر آپ آل ایڈی باہر ہیں، تو آپ کی ایڈوکیشن میں بہت اچھے اٹھانا ہے گی، اگر آپ پریزنٹیشن دے رہے ہیں، تو بڑی اچھی پریزنٹیشن ہو گی، اگر آپ کا کوئی ریزنٹ آتا ہے، بہت اچھا آئے گا، جس سے آپ کی فیم میں بہت اضافہ ہو گا، آپ ایڈوکیشن کے لیے آپ پر فخر کریں گے، یہ تین دن میں آپ لوگوں کو چارٹی، صدقات، اس پر کام کرتے نظر آ رہے، نوافر پڑھتے، اپنی عبادات میں مصروف ہوتے نظر آ رہے ہیں، ریسرچ ورکالوں کوئی ریزنٹس اتنے اچھی ہوں گے کہ کمال کیوں گے، آپ کو جس ایریے کی ریسرچ چاہیے، جس ٹاپک پر چاہیے، وہ آپ کا سپروائزر آپ کو کہا، اللہ یا خوش ہو جائے، لے لیں، اور آپ کی فیتھ ان ایلیجیس جیسے میں نے پہلے بتایا، بہت اچھی ہوگی، میڈیٹیشن بہت اچھی ہوگی، فلائی کاموں میں حصہ لیں گے، اور وجدانی کفیت ہوگی، اور لوگ آپ کو ہاتھ اٹھا کے کہیں گے، اللہ آپ کو خوش رکھے، آپ لوگوں کی دعائیں لیتے نظر آ رہے ہیں، فار سائٹیڈ ہوں گے، جہاں پہ تھرڈ کنسیپشن، جن کا تیسرا بچہ ہونے والا، وہ کنسیو کر جائیں گے، پکی پکی کنسیو کریں گے، یہ میں آپ کو بتا دوں، تو اس دنوں کا آپ اڈوانٹیجز ضرور لیجئے گا، مذہبی سکولر بہت میٹھا بولیں گے، بہت اچھا بولیں گے، بہت ہی کمال کی ان کی اٹھان ہوگی، ٹرائبلنگ میں انجوائے کریں گے، راستے میں دیفرنٹ قسم کے مشروع بہت پیتے نظر آ رہے ہیں، ایگری کلچرس لوگوں کو بہت اڈوانٹیج ہوگا، بارش ہوگی، جس سے بارش کی ویسے ان کو جو چاول کی فصل میں بھی، اللہ تعالیٰ کی رحمت ان پہ ہوگی، سالت کا بزنس کرنے والے، وارٹر ورکس آلے، شپنگ آلے، نیوی، پٹرولیم، فشری، گلاس کا کاروبار، آسپیٹل، اللہ لوگ بہت ہی اڈوانٹیجیز لیں گے، اللہ کی رحمتیں ان پہ ہوگی، اگر کسی کی کڈنی کا پرابرم ہے، یا جن کو ڈائیبیٹیز ہے، ان تین دنوں میں ان کو اللہ تعالیٰ ان پہ بہت رحم کرے گا، ان کی کیور ہو جائے گی، ان کو فیدہ ہوگا، شاید ڈائیلیسیز سے جان چھوڑ جائے، تو یہ آپ نے، اس کا آپ نے فیضہ اٹھانا ہے، فیضہ نہ کہ کیا، فیضہ اللہ تعالیٰ نے دینا ہے آپ کو، یہاں پہ آپ کو کافی اڈوانٹیجیز مل جائیں، سکارپین آگے چلتے ہیں، انتیس تیس، یہ بھی بہت اچھا، بہت اچھا، یہاں پہ آپ کی بہت اٹھان ہے، بہت اٹھان ہے، دسویں کا لارڈ پہلے گھر میں، اب جب دسویں کا لارڈ پہلے گھر میں آتا ہے، تو کیا ہوتا ہے، آپ نے سہتی طور پر بہت مضبوط ہوں گے، بہت زیادہ، لیکن عملی طور پر تھوڑا سا لوس کریں گے، لیکن آپ کا ایک مانڈ سیٹ بہت اپ ہوگا، اور آپ اپنے خودنمائی پر بہت کام کریں، بڑے اچھے کپڑے پہنیں گے، بڑے اچھی چیزیں لیں گے، جہاں بھی جائیں گے، اپنے آپ کو اُبار کے رکھیں گے، اور دولت، اپنی دولت، کاروبار، مالی ساگھ، اور سماجی رتبے کی ویسے لوگ آپ صرف امپریس ہوں گے، بہت زیادہ، اور آپ بے دریک پیسے خرچ کرتے نظر آ رہے ہیں، بلا وجہ قیمتی شعہ کٹھی کریں گے، بعض دفعہ تھوڑا سا آپ سیلفش اور مطلب پرست ہو جائیں گے، جس سے آپ کی تھوڑا سا آپ کی شخصیت ڈیمج ہو سکتی ہے، آپ جس جگہ پہ جائیں گے آپ کو کوئی نہ کوئی رسپیکٹ ملے گی، آپ کو آپ کے مفادات اور اس میں بھی آپ کو نمائع عودہ اور رتبہ بھی مل جائے گا، جس سے آپ لوگوں میں نمائع ہو سکیں گے، اور وہاں پہ بھی پیسے خرچ کریں گے جہاں پہ آپ کو شورت ملے گی، عزت ملے گی، وہاں پہ بیج پیسہ خرچ کر دیں گے، اب یہ دسوان گار ہے، سٹیٹس، رتبہ، مرتبہ کیا تو یہاں پہ آپ کو، بزنس میں بہت ایڈوانٹیجز ہے، پرموشن ہو جائے گی، کوئی نہ کوئی، گورنمنٹ کی طرف سے ایڈوانٹیجز ملتا ہے، وہ لوگ جو گورنمنٹ میں ہیں، ان کو بھی یہاں پہ پرموشن یا کوئی اچھی پوسٹنگ یہاں مل جائے گی، اور وہ پرائیویٹ لوگ جن کا بزنس گورنمنٹ سے لیٹیڈ ہے، ان کو بھی گورنمنٹ کی طرف سے کوئی نہ کوئی ایڈوانٹیجز مل جائے گا، جس سے ان کے فنانشل جو ایڈا گراف تھوڑا سا بلند ہوگا، اور یہاں پہ آپ کی کمانڈ اور بہت بہتر ہوگی، یہ انجوائے کرتے نظر آ رہے ہیں، آگے آ جائیں آپ کا اکتیس تری اتوار، گیار میں کا لوٹ بھار میں میں ہے، تو یہاں پہ آپ کو یہاں پہ یہ اتوار ہے، تو یہاں پہ آپ کے بڑوں کی get together ہوتی نظر آ رہی ہے، تو کچھ کوئش ایسی ہوں گی جو چپکے چپکے سے پوری کرنے کی کوشش کریں گے، جن کی خفیہ چاہتی ہیں، وہ اپنے خفی معاملات میں مصروف رہیں گے، یا جن کی hidden face ہے، تو اپنی دوسری missis کے ساتھ وقت گزارنے کی کوشش کریں گے، اور یہ ایک خیال کیجئے گا، پیسوں کا control کیجئے گا، کوئی نہ کوئی fatigue پڑ جائے گی، اور آپ کو پیسے کافی خرچ ہوتے نظر آ رہے ہیں، یا شادی شدہ ہوتے بھی، اس دن کوئی نہ کوئی دوسری شادی کرنے کا plan کر سکتے ہیں، کوئی نہ کوئی host پوری ہوگی، گھر کے بڑے کٹھے ہوں گے، شادی دیا ہو جائے گی، اور یہ کوئی نہ کوئی آپ کی spouse کا، آپ کی wife کا role بڑا positive ہوگا، یہ جو weekend ہے، اتوار ہے، یہ آپ کے لئے بہت اچھا ہوگا، بہت فیضہ دیکھے جائے گا، ریسٹ کرتے ہیں، آپ کو سکون ملے گا، اور رات نین بڑی اچھی آئے گی، اور یوں یہ ہفتہ آپ کے حق میں اچھا نکل جائے گا، اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی، اجازت دیجئے، اللہ حافظ، موسیقی 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 موسیقی